اسلام علیکم دوستو پاکستان کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ڈرامے خدار محبت سیزن 3 کے آنے والے اپیسوٹ میں دکھایا جائے گا کہ دلاورے کے حملے کے بعد فرہاد اسپتال میں داخل ہے اور اس کی حالت بہت ہی خراب ہے یہاں تک کہ ڈاکٹرز نے بھی اس کو جواب دے دیا ہے فرہاد کی طبیعت کا سن کر رومانہ سیکندر شاہ کے ساتھ اسپتال آئے گی اور فرہاد کو زخمی حالت میں اسپتال میں بے ہوش پڑے دیکھ کر رونا شروع ہو جائے گی وہیں دوسری طرف امہ سائی فرہاد کی زندگی کے لئے خدا سے رو رو کر دعائیں مانگیں گی ماہی بھی فرہاد کی طبیعت کا سن کر بے ہوش ہو جائے گی اور اس کی بھابی اس کی تیمہ داری کرے گی لیکن ماہی کو ہوش نہیں آئے گا امہ سائی ماہی کے ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ماہی اور فرہاد کی خوشیوں کی بھیق مانگیں گی اور کہیں گی کہ ماہی کی خوشی صرف اور صرف فرہاد کے ساتھ ہے ان دونوں کی محبت پر ترس کھاؤ ماہی اور فرہاد کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرو انہیں ایک ہو جانے دو کیونکہ اگر وہ دونوں ایک نہیں ہوئے تو ماہی کو ساری زندگی رونا پڑے گا ادھر ماہی کی ماں سے اپنی بیٹی کی حالت دیکھ ہی نہیں جائے گی اور وہ بے ہوش پڑی ماہی کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے گی دوستو اگلے ہفتے خدا اور محبت کا سیکنڈ لاسٹ اپیزوڈ دکھایا جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ڈرامے کا انڈ ہیپی ہوگا یا فرہاد کی موت ہو جائے گی اور فرہاد اور ماہی کی محبت ادھوری رہ جائے گی کمنن باکس میں ضرور بتائیے گا پاکستانی ڈراموں اور فنکاروں سے متعلق خرطہ ترین اپ ڈیٹ کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میں ملتی ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں جب تک کے لیے مجھے دیں انشاءات اللہ حافظ